تو آج آپ نوازکار کو ڈیننگ سے زیکال ایک وفر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کریم تک کہ کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہی ہوگی آج کی کہانی شروع کروں اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس کہانی کے سب سے امپورٹنٹ کیریکٹر سے آپ کو ملوا دوں تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے آپ ان سے ملیے اور ان کا گانا سنیے گانا سننے کے بعد واپس لوٹتا ہوں اور پھر ان کے بارے میں بات کرتا ہوں کیونکہ کہانی آج انہی کے اوپر ہے تو گانا سنا آپ نے شکل و صورت دیکھئے گانا دیکھئے ویڈیو دیکھئے کمال کی آواز اور سچ میں بہت خوب گایا ایک پروفیشنل سنگر کی طرح اور ان بھائی صاحب کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے اس چینل کا واقعہ دا نام ہے نیارو راجستان اوفیشل حالانکہ سبسکرائبر ابھی کم ہے قریب سیونٹین ہنڈیٹ ویڈ پوائنٹ سیون کے لیکن پھر بھی آپ سبسکرائبر کو سائیڈ رکھیں اوپر والے نے سر بھی دیا آواز بھی دی گلا بھی دیا اور شکل و صورت بھی دی اور بہترین گانا تو ان سے مل لیا ان کا گانا بھی آپ نے سن لیا ان کے بارے میں آپ کو بتا بھی دیا اور ان کا پورا جو نام ہے وہ ہے بھارت لال مینا بھارت لال مینا تو یہ راجستان کے رہنے والے ہیں شوق سنگنگ کا ہے گانا گاتے ہیں اور سنگنگ میں پلی بیک سنگر بھی بننا چاہتے ہیں اپنا اچھا اچھا ویڈیو ایل بم بھی نکالنا چاہتے ہیں اور سنگیت کی دنیا میں چمکنا چاہتے ہیں ہر کوئی ہر کلاکار کا یہ سپنا ہوتا ہے شوق ہوتا ہے اور بلکل ہونا چاہیے اگر اوپر والے نے آپ کو نوازہ ہے تو پھر آپ اس مقام تک جائیں وہاں تک جہاں زیادہ زیادہ آپ کے چاہنے والے لوگ آپ کو سرائیں آپ کو سنیں آپ کو دیکھیں تو بھرت لال مینا کی یہ والی تصویر اور یہ ساری چیزوں تو دیکھ لیے اب ایک بھیڑ کی صرف تصویر دکھاتا ہوں کیونکہ پوری تصویر بزول دکھانے پاؤں گا بس یہ تصویر دیکھ لیے اب اس تصویر کی بھی کہانی سن لیے ہوا یہ کہ بات اسی فرائیڈے کی ہے 23rd فیب 23 فروری سبح کا وقت تھا اور جگہ جو تھی وہ جہپر جہپر میں ایک جگہ ہے جھوٹوارا تو جھوٹوارا میں ایک بینک پنجاب نیشنل بینک پنجاب نیشنل بینک کھلنے کا ٹائم صبح قریب 10 بجے صبح 10 بجہ سب سے پہلے بینک کے منیجر چکے چابی ان کے پاس ہوتی ہے جو برانچ منیجر ہے وہ پہنچیں ان کے ساتھ کل تین اور لوگ بینک میں پہنچے تالہ کھلا بینک کے اندر داخل ہوئے سب نے اپنے اپنی سیٹ سمحا لی اور اب گراہکوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے بینک کے سیکریٹی کارڈ باقی کیش کیر سب نے اپنے اپنی جگہ لے لی لیکن ابھی گراہکوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوتا تب ہی اچانک دو لوگ بینک کے اندر داخل ہوتے ہیں دیکھ کر لگا یہ بھی کس طور ہے لیکن چہرہ دونوں کا ڈھکا ہوا بینک کی ایک مہلہ ملازم انہوں نے جب چہرہ ڈھکا ہوا دیکھا تو آپ دیکھیں گے ایٹی ایم پہ بھی لکھا ہوتا ہے باقی بینک میں بھی کہ آپ اپنا چہرہ ڈھکے نہیں کیونکہ کیا پتہ پردے کے پیچھے کون ہے اور کوئی لوٹ بوٹ کر چلا جائے تو انہوں نے کہا کی بھئیہ بینک کے اندر یہ مک کیوں پہنے ہوئے ہو اچھا وہ کرونا والا ماسک بھی نہیں تھا باقیدہ چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا تو انہوں نے جب ٹوکا تو اچانک میں اچانک ان میں سے ایک شخص نے اپنے جیب سے ایک پسٹل نکال لی اور اس مہلہ ملازم کی طرف دیکھا اور گولا خاموش ہو جاؤ اس کے بعد بینک کے منیجر اور جتنے لوگ دیکھے ان سب کو لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا تب تک ان کا دوسرا ساتھی بھی بینک کے اندر اب اس کے ہاتھ میں بھی ہتھیار باقی بینک کے ملازموں کو سوچ میں آ گیا کی معاملہ کیا ہے بینک لٹنے والا ایک ساتھی جو دو تھے اس کے بعد وہ باہر گیٹ پر جا کے کھڑا ہو گیا تاکہ باہر سے اندر آنے والوں پر نظر رکھ سکے اب دوسرا جو ہے وہ کیشیر کے پاس پہنچوا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ مال کہا ہے پیسے کہا ہے چابی دو کھولو اور میں لے کے جاؤں ورنہ گول ہی مار دوں گا ابھی تک سب کچھ نورمل تھا بینک والے سٹاف اب سامنے موت کھڑی ہے پسٹل ہے تو آدمی ڈرے گا ہی وہ سب کچھ ایسی تھا ڈرے ہوئے لوگ تھے لیکن اس کے بعد جیسی وہ خزانے کی طرف بڑھے یعنی کہ جہاں نوٹ رکھے ہوئے تھے بینک کے اور وہاں پر جو کیشیر بیٹھے ہوئے تھے کیشیر کے پاس ہی پیسے تھے سوہ سوہ بینک کھولا تو کافی کیش ہوتا ہے لوگ نکالنے آتے ہیں ویڈرو کرنے تو وہاں پہ اس وقت کیشیر صاحب چھے ان کی ڈیوٹی جو تھی ان کا نام ہے نریندر سنگھ نریندر سنگھ شکھاوت اب ایک لٹیرہ ان کے پاس پہنچا اور اس نے کیش نکالنے کی کوشش کی ہاتھ پہ پسٹل ہے لیکن شکھاوت صاحب نے ہمت نہیں آ رہی انہوں نے سیدھا اس لٹیرہ کے پسٹل پہ ہاتھ پہ ہی مار دیا اور اس کے بعد پھر اس کو گھچیٹے پکڑتے دونوں میں گتھم گتھی اب وہ رچ پڑے اب اچانک اسمبلے سے لٹیرہ بھی گھبرا گیا اس کے بعد دوسرے لٹیرہ نے دیکھا کہ اس کے ساتھی کو پکڑ لیا تو اس نے پہلے دھمکائے اور پھر گولی چلا دی ایک ایک کر کے تین گولی کیشیر شکھاوت کو لگی ایک سینے پہ لگی ایک پیٹ پہ لگی اور کسی جگہ پہ لگی لیکن بھائی نے چھوڑا نہیں لیکن جو گولی چلا رہا تھا انہوں نے اس کو بھی دبوچ لیا اب ایک کیشیر جس کے جو زخمی ہے دو دو لٹیرہوں کو پکڑے ہوا ہے لیکن تین گولی لگ چکی تھی ہمبر جواب دے دی ایک ہاتھ ڈھیلا پڑا ایک لٹیرہ بھاگ گیا لیکن دوسرے کو چھوڑا نہیں تب تک یہ جو گولی کی آواز چلی آسپرادوس بینک کے دکانے ہیں کافی مارکٹ ہے پورا وہ لوگ بینک کے اندر گسیں انہوں نے دیکھا یہ خون سے لطپت کیشیر اور ایک کو دبے شیب آئے اب وہ لوگ ٹوٹ پڑے اس لٹیرے پر اس کو پکڑا خوب پٹائی کی اتفاق سے ایک مہیلہ کانسٹیبل جاری تھی انہوں نے جب بھیر دے کی پٹائی کرتی ہوئے لوگوں کو ہٹایا ایک رسی لی اور وہیں پر اس کو باندھ کے رکھ دیا باقی اپنی فورس بلائی اب دوسرا لٹیرہ بھاگ گیا ایک یہاں قبضے میں تھوڑے دیر کے بعد پولیس آتی ہے جب پولیس آئی نقاب ہٹا اس لٹیرے کے چہرے سے تو نقاب کے پیچھے جو چہرہ سامنے آیا وہ وہی چہرہ تھا جو میں نے آپ کو شروعات میں دکھایا بھرت لال میرہ ایک سنگر ایک یوٹیوب پہ اپنا چینل کھولنے والا ایک اس دیش کا بڑا سنگر بننے کا سپنا پالے ہوا شخص جس کی آواز بھی اچھی جس کی شکل و صورت بھی اچھی اور گانے کے دنیا میں اپنا ایک الگ مقام ایک نام کا بنا جاتا تھا لیکن وہ تصویر اور یہ تصویر جب نقاب ہٹا بھیڑ کے بعد پولیس آئی تو دونوں چہرے ایک تھے اب یہ دیکھ کر اور جب پولیس نے پوچھا تم کون تو اس نے بتایا کہ میں یہ تو پولیس والے بھی چونک ہیں کہ ایک شخص جو راجستانی فوق کے ساتھ ساتھ باقی گانے گاتا ہے اوپر والے نے اتنی اچھی آواز نوازی اتنا اچھا گلا دیا سر دیا سنگیت کی سمجھ دی اور وہ شخص ہاتھ میں پسٹل لی ایک بینک میں گوز کر بینک روٹ رہا ہے خیر اس گھائل سے اس کے باقی پوچھا گیا تمہارا دوسرا ساتھی تو بتایا کہ اس کا دوسرا ساتھی اسی کا کزن ہے موسیرہ بھائی ہے دھائی گھنٹے کے اندر اندر پولیس نے اسے بھی ربوچ لیا اب دونوں کو بٹھایا گیا پوچھتا شروع ہی کہ ایسا کیوں پھر انہوں نے اپنی کہانی سنائی کہانی یہ تھی کہ جب کرونا آیا اسی ٹائم میں اس سے پہلے سے ہی گانے کا شوق تا بچپن سے بھرت لالمینہ کو رائرستان کا رہنے والا تو وہ گانا گاتا تھا اس کے دوست لوگ اس کی بڑی تحریف کرتے تھے پھر دھیرے دھیرے میں دیکھا سوشل میڈیا کا دور آیا کسی نے سلا دی یوٹیوب پہ تم اپنے گانے کو بناو اور اپلوڈ کرو تو اس نے پھر یوٹیوب کی طرف رکھ کیا اور یوٹیوب پر اپنا ایک چینل کھون دیا اور اس چینل کے ذریعے جس کا اس نے نام رکھا نیارو راجستان اوفیشل اپنے گانے ڈالنے لگا لوگوں نے سراہا بھی لیکن محنت کر رہا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے اب آتکر تو آپ کو پتا ہے دنیا میں کیا ہو گیا ہے پہلے کچھ اور غم تھے اس دنیا کے بہت سارے مسئلے تھے اب آگے آئے ویوز لائک شیئر سبسکرائب یہ ہی دنیا ہے تو وہ بھی اس ہی دنیا کا مارا اسے لگا باقی بہت سارے لوگوں کے سبسکرائبر بڑھ رہے میرے کیوں نہیں بڑھ رہے اور اب تک بہت ہی منداری کے راستے پر چل رہا ہے ایک دم ٹیور سنگیت ہی اس کی دنیا ہے وہ اپنا کر رہا ہے گانے والے شوٹ کر رہا ہے ڈال رہا ہے لیکن سبسکرائبر نہیں بڑھ رہا 2022 میں اس کے ایک دوست نے اسے ایک سلا دیا بلکہ 2021 کے انڈ میں اس نے کہا دیکھ تیری آواز اچھی ہے تو گاتہ اچھا ہے سب کچھ ہے لیکن تیرے سبسکرائبر جو نہیں پڑھ رہے ہیں اس کی بجاہ ہے آج کل کمپیٹیشن بہت ہے تیری جو قوائلٹی ہے چاہے وہ ویڈیو کی باقی چیزوں کی وہ تھوڑی سی کم ہے تجھے اس میں صدھار کرنا پڑے گا تو ایک کام کر تو بہترین کیمرہ خرید جیسے تو ویڈیو شوٹ کرے یا پھر مہنگا موبائل لے پھر تو کوئی ویڈیو ایڈیٹر ہائر کر یا رکھ اس کو پیسے ہیں تیرے پاس تو جو اچھے سے اس کی ایڈیٹ کرے تو کیمرہ پرسن لے اگر موبائل سے بھی نہیں کرنا ہے اور اچھا کیمرہ اور خریدے گا تو بہتر گا تو کیمرہ خرید کیمرہ پرسن لے جو بہتر شوٹ کرے تو یہ ساری چیزیں کرے گا تو تکہ سبسکرائبر ضرور بڑھیں گے یہ بات تو اس کے دل پہ لگ گئی اس نے کہا کیا رہیسا ہے اور پھر تاریف ہو ہی رہی کہ گلہ تو اچھا ہے آواز اچھی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن اب اس کے بھائی جو ہے دو قزن انہوں نے کہا بھائی یہ تو ٹھیک ہے لیکن تو کیمرہ خریدے گا یا پھر مہنگا موبائل خریدے گا یا پھر ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ایکوپمنٹس لے گا کیمرہ میں اگر تو ہائر بھی کرے گا تو اس پہ تو کافی خرچہ ہے تم سے کم کئی لاکھ روپے لگ جائیں گے اس نے کہا ہاں یہ تو ہے پیسے اتنے ہیں نہیں تب ہی اس کا ایک قزن جو اب اس دنیا میں نہیں اس نے اس کو آئیڈیا دیا کہ دیکھ ہم لوگ بینک لوٹتے ہیں بینک لوٹنے سے دو فائدے ہوں گے ایک پیسہ ہوگا ہمارے زندگی ٹھیک تھاک چلے گی دوسرا تیرے جو شوق ہے وہ تیرے پورے ہو جائیں گے تو یہ اچھے طریقے سے پرزنٹ کرے گا تو اپنے جو یوٹیوب پہ جو گانے ہیں تیرے اس کو تُو ڈھنگ سے پروموٹ کر سکے گا تو اس کے لیے تُو ضروری سامان بھی خرید سکے گا بھرات مینہ کو یہ بات جت گئی بھر یہ تیہ ہوا کہ دیکھو یار ہمارے ضرورت بہت زیادہ نہیں ہے اور لالچی لوگ ہیں نہیں کرمیل بیک گرانڈ تھا نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ صرف ایک سال میں ایک بینک کو لوٹیں گے اس سے زیادہ نہیں دوسرا یہ جو پلان چلا اب یہ ابھی تک راز ہے کہ فروری کا مہینہ کیوں چنہ لیکن یہ ہوا کہ جو بھی بینک لوٹیں گے سال میں صرف فروری کے مہینے میں لوٹیں گے اور کسی مہینے میں گیارہ مہینے میں واقع نہیں اور جب جب فروری کا مہینہ آئے گا ہم ایک بینک کو لوٹیں گے انہوں نے کہا تیہ دوہزار ایکٹس کے اند کی بات تھی 2022 فروری آ گیا اب انہوں نے دسمبر 2023 بلکہ 21 سہی ریکی کرنی شروع کی ادھر ادھر تب ہی راجستان میں ایک جگہ ہے ودایق پوری علاقے میں بھی یہ ریکی کی تو یہ سب سے پہلے دیکھتے تھے کہ اس بینک کے ایڈبیت کتنی جگہ چیک پوسٹ ہے راستے کیسے ہیں کتنی چوڑی سڑکے ہیں آس پاس میں دگان کیسی ہے لوگوں کی گھر ہیں کی نہیں وہ لوگ کیسے ہیں بہت بولڈ ہیں کی نہیں اس بینک کے سیکرٹی کتنی ہے بینک کے جو ملازم ہیں ان کی عمر کتنی ہے کیا وہ پکڑ سکتے ہیں نہیں پکڑ سکتے ہیں کیمرے کہاں کہاں ہیں تو یہ ساری ریکی ہوتی تین بھائیوں میں تینوں کزن اور کرنے کے بعد پھر فروری کا مہینہ چن لیا گیا تو آٹھ فروری 2022 کو انہوں نے پہلی بینک روبری کی اس ودایق پوری تھانے میں جو بینک تھا اور وہاں سے انہوں نے اسی گن پوائنٹ پہ ففٹین لائک ایٹی تھاؤزن بلکہ ٹھٹی تھاؤزن پندرہ لاکھ تیس ہزار روپے اس بینک سے لوٹے گن پوائنٹ پہ لوٹ کے چلے گیا چہرہ ڈھاکا ہوا تھا کسی کو پتہ نہیں ہو کیس آس تک سالب نہیں ہوا اس کے بعد لوٹ کے پیسے اچھے خاصے تھے پندرہ لاکھ پھر بھلت میرہ کے حصے کے بھی پیسے آئے اس نے پیسے سے اپنا شوق پورا کیا اس نے مہنگا موبائل لیا اس نے ایک کیمرمن جس کو شوٹ کرنے کی تمیز ہو جسے اپنے شکار پوری ٹائپ تو وہ لیا اس کے بعد ایڈٹ میوزک ان سب کے لیے اس نے ادھر ادھر سے جو بھی ہائر کر سکتا تھا وہ کیا اور پھر اپنا گانا یوٹیوب پہ ڈالا باقی پیسے بٹے اس سے اپنی زندگی چل رہی ہے پھر انہوں نے کہا یار آپ یہ ایسے کام کرنا ہے تو کہیں قرائے کے گھر میں رہنا پڑے گا تاکہ کبھی ادھر ادھر پولیس رھونڈے تو اپنے گھر تک نہ پہنچیں پھر یہ سبھی بھائی پہنچ گئے جیپور جیپور میں انہوں نے ایک قرائے کا گھر لیا اور یہی بتایا کہ میوزک کے شوقین ہے سنگر ہے اور اپنا وہاں رہنے لگے دیرے دیرے سال بیٹ گیا دوہزار بائیس دوہزار تئیس آنے والا تھا اب انہوں نے کہا کہ دوہزار تئیس میں کہاں کرنا تو پھر رہ کی فروری کا مہینہ آیا اور اج میر روڈ پر انڈین اوورسیز بینک وہاں انہوں نے دیکھا کہ سیکیورٹی کم ہے ناکے بندی کم ہے چیک پوسٹ کم ہے پولیس والے کم ہوتے ہیں بینک کے ملازم بھی ٹھیک ٹھاک عمر کے ہیں آس پاس میں کوئی ایسے لوگ نہیں جو ان کو روک سکے توسی پسٹل کے دم پر اس انڈین اوورسیز بینک میں گھسے اور یہاں سے دس لاکھ تہتر ہزار روپے ٹین لیک سیونٹی تھری تھاؤزن یعنی دو انسٹالمنٹ میں پچیس لاکھ ادھر اور قریب چھبیس لاکھ تین ہزار روپے لوٹ چکے تھے اس کے بعد پھر اس نے اپنا ویڈیو ویڈیو بنانے میں یوز کیا ساری چیزیں کی پھر اب تیسرا سال آ رہا تھا دوہزار چوبیس آ گیا دوہزار چوبیس میں انہوں نے کہا کہ خوب ریکی کی انہوں نے کہا یار اس بار کہاں ٹریول کریں گے جائپور میں ہے جائپور میں یہ ایک صحیح جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں چہرہ تو کوئی دیکھ نہیں پائے گا کیونکہ نقاب ہوگا اور پسٹل ہے اور ایسے جگہ چنیں گے جہاں پر کمزور روح ہو تو انہوں نے اس بار پنجاب نیچرل بینک کو چلا جائپور میں اور پہنچ گئے وہاں فائیڈے 23 تاریخ کو لیکن اتفاق سے ایک کیشئر صرف جو شکھاوت تھا ہاتھ میں پسٹل ٹین گولی کھایا لیکن اس کے باوجود پکڑ ڈھیلی نہیں کی اور پکڑا جی شخص کو وہ ایک بھارت لازمی نہ تھا جس نے صرف اپنے گانے کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائبر کو بڑھانے کے لیے غلط راستہ چنا اور اس غلط راستے کا انجام یہ ہوا کہ اب یہ سنگل حوالات میں ہے اب شاید اگلے کئی سالوں تک جیل کے قیدیوں کو یا اس سے پہلے پولیس کا سٹڈی میں رہے گا تو پولیس والوں کو راجستانی اور باقی الگ الگ لینگویجز کے گانے جو ہیں وہ سنا سنا کر ان کا منورنجن کرے لیکن ایک اچھا خاصا سنگر ایک اچھا خاصا آنے والے ٹائم میں ہو سکتا تھا کبھی کوئی کیونکہ لکھ بڑی عجیب چیز ہے کب کس کے پاس ٹپک جائے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے بھرات لال مینہ کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا لیکن افسوس ایک غلط فیصلہ اور سب پچھ خط تو یہ تھی آج کی کہانی کہانی ختم کروں اس سے پہلے وہی اپنا سلسلہ آج عبدالخادر خان ان کا جرم دینے ہے تو ہپی بڑے عبدالخادر اور یہ افسر خان کے بیٹے ہیں ساتھی سومو ان کا بھی آج بڑے ہیں تو ہپی بڑے سومو اور یہ ماتینہ ملہوترہ جی کے ہزبنڈ ہیں سومو صاحب اور ان کے بیٹے ہیں دھروپ ابھی دھروپ جوریل ہمارے ہیرو رہے ہیں چوتھر ٹیس مجید کے تو یہ بھی ان کے بیٹے بھی دھروپ ہیں ایک دن یہ بھی دھروپ کی طرح چمکیں گے یہی دعا ہے اور یہ لوگ سویڈن میں رہتے ہیں ساتھی آنند یادف ان کا بھی جنم دن لیکن بلیٹیڈ ہپی بڑے آنند یادف ساتھی نوین چودری ان کا بھی بلیٹیڈ ہپی بڑے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ جب غلط فیصلہ کوئی سناتا ہے یا غلط کا مطلب یہ ہے کہ ایسے سامنے ثبوت چیک چیک کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس فرضی ہے پولیس ملی ہوئی ہے پھر بھی جیسے فیصلے کیسے سنا دیتا ہے مجھے لگتا ہے شاید انہوں نے یہ اس کرمنل لائر کے اوپر جنہوں نے ایک پرتکیاں نہیں تھی اس پر اپنے رییکشن دیا تو ان کا سوال یہ کیا جت پر کاروائی ہوتی ہے غلط فیصلے کے لئے جت پر کاروائی نہیں ہوتی ہوتا یہ ہے کہ اس فیصلے کو آپ نہیں مانتے تو اوپری عدالت میں جائے چیلنج کیجئے لیکن ہاں یہ تو دیکھتا ہے جو نہیں دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کورٹ میں جج لگتا ہے غلط فیصلے کر رہا ہے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کے اس ججمنٹ کو دھیان سے دیکھتی اور یہ بھی دیکھتی کہ اس جج نے کس کس ایویڈنس کو دھیان سے دیکھا کس کو نظر انداز کیا کہاں پہ وہ جج اس طرح کے فیصلے دے سکتا تھا تو ایسے ججوں کی ایک لسٹ بنتی ہے باقاعدہ اس کے ہر ججمنٹ کی منٹرنگ ہوتی ہے اور آنے والے وقت میں جب وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہنچتا ہے تو اس کی اسی سیشن کورٹ کی ریپورٹ کے آدھار پر اس کو ایک طرح سے پرموشن ہوتا ہے اگر اس کے ججمنٹ زیادہ تر کنٹروورشل ہے ٹھیک نہیں ہے تو پھر اسے سپریم کورٹ ہائی کورٹ پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے یا شاید پہنچ ہی نہیں پاتا تیک طرح سے وہاں اس طرح کی سزا ملتی ہے ساتھی وینی دویدی انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے اجیت ورما لکنو سین تھانکی سو مچ آپ کے پیار کے لیے ببیتہ اکوپوائل تھانکی سو مچ آشیش جکاتے انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے اس کے علاوہ مدھو سنگھ راجپوت انہوں نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے ہیمانشو انہوں نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے ڈاکٹر سائکو ایم بی بی سیکنڈ ایر میں ہے اب مجھے پکا یقین ہے کہ یہ نام تو آپ کا اصلی ہے نہیں لیکن پھر بھی اچھا نام ہے ساتھی سائکو سے پہلے ڈاکٹر بھی آپ نے لگا دیا لیکن تھانکی سو مچ تمہارے پیار کے لیے جو میل میں لکھا ہے اور اپنے پاپا کو میرا ہلو بھی بولنا اس کے علاوہ سنتوش کون سم سنتوش بھائی تھانکی سو مچ میل پڑھا بہت خوبصورت اپنے بہت اچھا رہا دل کو چھو گیا آپ ہمیشہ اچھے رہیں تو آج کہانی میں اتنی اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجے کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا تھانکی بری مچ